السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان کا مختصر تعارو آپ کے سامنے رکھنا بھی ضروری ہے امام مالک آپ کے نام مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر و کنیت ابو عبداللہ ہے آپ سن تیرانوے ہجری میں مدینہ پیدا ہوئے امام مالک نے جب ہوش سنبھالا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلیل قدر صحابہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ربو حریرہ رضی اللہ حضرت عائشہ حضرت بن ثابت رضی اللہ عنہ کی مہنتوں سے مدینہ علم حکمت کے خزانہ سے مالا مال تھا ان صحابہ سے علم حاصل کرنے والے کے بارے تعبین مدینہ موجود تھے مام مالک نے انہی سے علم حاصل یعنی مام مالک رحمت اللہ علیہ نے کے بارے تعبین جو مدینہ موجود تھے ان سے ہی علم حاصل کیا امام عد الرمان بن حرمز امام النافع امام بن الشہاب زہری امام ربیہ آپ کے حسابہ میں شامل ہیں بعد حضر ایک عظیم محدث اور بلند پائے فقیح کی حسیت سے اُبرے آپ کی جلالت و قدر کا اندازہ اس سے لگائے جا سبتا ہے کہ امام محمد بن حسن الشیبانی اور امام الشافی اس عظیم فقاوی آپ کے شاگردوں میں سے ہیں آپ کے اجتحاد کا طریقہ کیا تھا استنبات حکام کے لئے آپ پہلے قرآن میں پھر حدیث میں تلاشر تھے آپ کے ندیک اہل مدینہ بخصوص حضرت عمر عمر رضی اللہ عنہما کا عمل بہت ہی اہمیت رکھتا تھا حد تک جو حدیث علی مدینہ کی عمل کے خلاف ہوتی اسے تسلیم نہیں کرتے تھے اور قرآن و حدیث میں کوئی مسئلہ نہ ملتا تو اجتحاد اور قیاس کا سہارہ لیتے ہیں آپ مسئلہ مرسلہ کو بھی مطور سمجھتے تھے جیسا کہ ہناب استحسان کو مطور سمجھتے تھے لیکن خاص بات یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ ممالک رحمت اللہ علیہ جو مہتہ ممالک اپنے کتاب تصنیف کی تدوین کی کتاب اپنے لکھے اس کے قبول کرنے کی کیا شرائط آپ روایت حدیث سے صرف انتہائی احتیاط سے کام لیتے ہیں جب تک کسی حدیث کی صحت کے یقینی علم نہیں ہو جاتا ہرگیز حدیث قبول نہیں کر دیتے ہیں آپ نے حدیث قبول کرنے کی جو شرائطیں رکھی ہیں وہ اس وزہل ہے نمبر ایک قرآن کریم کے خلاف کوئی نہ ہو نمبر دو اہل مدینہ کے اجمع کے برخلاف نہ ہو نمبر تین راوی کا حافظہ قوی ہو نمبر چار راوی کتاب راوی یعنی راوی جیسے روایت ہم کر رہے ہیں وہ راوی کتاب و سنت کا ماہر اور باب اہل علم کا ہم نشی ہو اور اس کی عملی زندگی بے دعو نمبر پانچ روایت علمانہ صرف اس وقت قبول ہوگی جب الفاظ کا معامل فرق یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے حدیث قبول کرنے کے شرائط تھے اسے تبار سے جو حدیثیں ملتی آپ لیتے جو نہیں ملتی چھوڑ دیتے استقامت و استقلال آپ ہمیشہ حق بات پر ڈر جانے ڈر جائے کرتے تھے خواہ اس کے پاداش میں آپ کو سجاؤں سے ہی کیوں نہ دوچار ہونا پڑے آپ نے خلیفہ منصور کی جبری بیعت کے خلاف فتوہ دیا اور مجبورا دلوائی کے اطلاع کو مردود کرا دیا دونوں مسئلہ حکام کے خلاف تھے لہذا انہوں نے آپ کو بے پناہ سجائیں دی لیکن آپ صبر استقامت یہ غیر مترزلدل پہاڑ کے طرح قائم و دائم رہے حکمت و خلیفہ حرون رشید نے آپ سے درخواست دی کہ آپ شاہی محل میں آ کر مجھ سے تعلیم دیں یعنی آپ کو وظیفہ دیا جائے گا شاہی محل میں ہمارے آئیے اللہوں کے تعلیم دیا کیجئے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے انکار کر دیا پھر حرون خلیفہ وقت دینہ میں آ کر آپ سے تعلیم حاصل کرتا ہے یعنی مالک رحمت اللہ علیہ نے خلیفہ وقت حرون کے اس پیغام کو ٹھکڑا دیا کہ آپ آئیے میرے محل کے اندر آپ درست دیا کیجئے تیمہ نے کہنا یہ سنی ہونے لکھا ہے پتہ چلا ایک غیور علیہ میں دین کیا کہ اپنے زمین کو نہ بیچ کر کے کسی کی چابلوسی نہ کریں کسی کی انہوں نے پیش کیا نہیں تمہیں علم حاصل کرنی ضرور ہے تم میرے پاس ہو امام مالک تمہارے پاس نہیں جا گا پہندا وہ حرون باشا حرون خلیفہ وقت خود مدینہ آ کر کے آپ سے تعلیم حصول کرتا ہے پھر آپ کی وفات تقریباً ساری زندگی مدینہ شہر میں ہی آپ مقیم رہے اور یہی درست تدریف کے کام کرتے رہے آپ کی وفات بھی سن ایک سن نوازی ہجری میں اسی شہر میں ہوئی اور آپ کو دفن کر دیا گیا یہ مالک رحمت اللہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ تمام لوگوں کو تمام ایمہ کرام کی عزت تعطیر کرنے کی توفیق نہیں فرما دے آمی شما